کیا کبھی ہم نے سجدہ شکر آدھا کیا کیا کبھی ہم نے اس گوڈ کا اس پالنہار کا جس پیدا جو ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہے کبھی اس کی اس نیامت پر کبھی ہم نے شکر آدھا کیا کیا کبھی ہم نے سوچا اس نے ہم سے اس چیز کا کیا تقاضی کیا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو تمہاری آنکھیں صحیح سلامت ہوں ہاں تمہاری آنکھیں صحیح سلامت ہوں گی لیکن کبھی اس کا شکر آدھا کرتے رہا کرو اسی طرح کان ہے اسی طرح ناک ہے اسی طرح مو ہے زبان ہے ہونٹ ہے یہ ہمارے جو جسم کی پوری ساخت ہے چہرہ ہے خوبصورت چہرہ ہے ہاتھ ہیں انگلیاں ہیں یہ فنگر ہے تھم ہیں یہ سارے جسم کے جتنے آزا ہیں نادرین اکرام اگر اپنے پانچ فٹ کی اور چھے فٹ کی کائنات پر اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں تو سچی بات مجھے بتائیے کہ کیا کبھی اس کو ڈپریشن ہوگا کیا کبھی اگر وہ ان نعمتوں کو ہی گرنا شروع کر دے جو ظاہری نعمتیں ہیں جو اس کے آزا ہیں جو 24 آور اس کے پاس ہیں اللہ رب العالمین اس کا کوئی مینٹینس نہیں مانگتے بس یہی کہتے ہیں کہ بھئی شکر ادا کرتے رہو تاکہ تمہارے جب تم شکر ادا کروگے تو تمہارے آزا صحیح سلامت رہے بس تمہارا کام یہ ہے کہ جس نے تمہیں یہ نعمت دی ہے اس کو اس کی شکر بھوزاری کرو آنکھ کی شکر بھوزاری یہ ہے کہ آنکھ کو اس کی نافرمانی میں نہیں لگائیں جب نہیں لگائیں تو انشاءاللہ آنکھیں سلامت ہوں گی کانوں کو اسی طرح باقی آزا ہے لیکن آدمی کرام نیچرلی طور پر انسان سے بھی اس بات کا تقادہ کیا جاتا ہے جو بھی آپ پر نعمتوں کی فروانی کرتا ہے آپ کے والدین نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازہ ہوگا آپ کے بھائیوں نے آپ کے دوستوں نے آپ کے خاندان والوں نے آز البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکاة، اتیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0121-6677-399 پڑوس والوں نے آپ کے جو محسنین ہیں جنہوں نے آپ پر بہت زیادہ احسانات کیوں گے اگر آپ ان کا بھی شکر ادا کرتے رہیں تو وہ بھی خوش ہوتے رہتے ہیں یہ تو پالنہار ہے یہ تو ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہے اس کے بارے میں ذرا سوچا کریں کہ اس نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری بہت زیادہ ضروری ہے ہمیشہ زبان سے اپنی صحت کے بارے میں شکوہ نہ کیا کریں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بس وہ زبان سے کیا کہہ رہی ہے صبح ہوئی ہے بھائی اللہ کا شکر ادا کریں یا اللہ اگر ایک طرف تکریف ہے اگر ہاتھ میں درد ہے تو دوسرا ہاتھ تو کام کر رہے ہیں ایک آنکھ میں درد ہے تو دوسری آنکھ تو کام کر رہی ہیں ایک کان میں درد ہے لیکن پھر بھی آپ حواس خمسہ آپ کے ظاہری چودہ طبق تو روشن ہے اسی طرح آپ کے آزا پاؤں وہ صحیح سلامت ہے پوچھیں ان لوگوں سے جو بچائیں یقین جانئے کہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ موسموں کو انجوائی نہیں کر سکتے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے چلنا پھرنا ان کا نہیں ہے پوچھیں ان لوگوں سے تو ناظرین اکرام یہ ہم کتنی کتنی نعمتیں ہیں اگر ان پر شکر گزاری کرتے رہے تو انشاءاللہ وہ پالا نہار اتنا خوش ہوتا رہے گا کہ وہ ہمیں صحت میں برکت دے گا تو اس نے کبھی کبھار جب صبح کا آغاز کریں کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے ہمیں بچا دی یا اللہ ہمیں یہ جو تھوڑی تکلیف ہے اس کو بھی دور کر دے تو وہ اتنا خوش ہوگا نا کہ دیکھیں کتنا میرا شکر گزار بندہ یا بندی ہے اس کو تھوڑی تکلیف ہے لیکن اس تکلیف پر یہ سبر کر رہا ہے یہ سبر کر رہی ہے تو اللہ اس کو دوسری طرف سے نعمتوں کی فروانی بھی دیتے ہیں اور یہ سبحان اللہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہوتی ہیں ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہوتی ہیں تو اس لیے جب انسان سبر کرتا ہے اور نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے تو خاص طور پر میرا یہاں کہنا کے مقصد آپ کو یہی ہے کہ اپنی سیعت سے متعلق ہمیشہ شکوہ نہ کیا کریں اپنی سیعت سے متعلق اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں اللہ تبارہ و تعالی ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے